موسیقی 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 نیا ٹینڈر کریں گے اس وقت ہم یہ کہہ رہیں گے کہ یہ پارٹ آف تا کانٹریکٹ ہوگا کہ وہ صرف ہم سے پیسے وصول نہیں کرے گا بلکہ وہ سارف سے پیسے جا کے وصول کرے گا اور حکومت جو ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ بیس ارب روپیہ جو ہے صرف لاہور شہر کے کودا اٹھانے کے گینس دے اس کے گینس کودا جو ہے وہ جانا چاہیے وہ بکنا چاہیے اور ان کو بکنا چاہیے جو اس سے انرجی پریڈیوز کریں اور وہ بھی جو ہے وہ لاہور شہر کے لیے استعمال علیم خان صاحب نے کیا کہا ہے یہ آپ نے جانا ہے عوام کس قدر رد عمل کا اظہار کر رہی ہے اس کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں ٹیکس آپ تیار ہیں دینے کے لیے جو گھروں میں کودا ہوگا اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا فی مرلا چھاسی روپے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہے اور ان کو سوچنا ہے جائے کہ ایک بندہ پہلے مزدوری کر رہے ہیں کودا گھر میں کٹھا ہو جاتے تھوڑا پروسیجر بنائے ہوئے کس لیے یہ یہ تنقواہ یہ ہمارے ٹیکسوں سے جا رہی ہے اور ریٹ جا رہی ہے اور کون کو اسے ٹیکس ویسے عوام دیتی ہے جنرلی آپ گنوائیں گے اگر یہ کہیں جی اب یہ بل کی بات کریں نا تو مسجد میں ٹی وی تو نہیں ہوتا اس کو بل دینا پڑ رہا ہے اچھا جو کودا ہے اس کو اٹھانے کے لیے بھی حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ ٹیکس لیں گے آپ ٹیکس دینے کو تیار ہے بات پہلی یہ ہے کہ جب مشرف کا دور تھا نا تو اس وقت یہ کودا ٹیکس پہلی بار جو ہے نا وہ پبلک میں لانچ کیا گیا تھا اس میں سیوری ٹیکس بھی آتا تھا کودا ٹیکس بھی آتا تھا پبلک تو فسیلیٹی مانگتی ہے جونسی بھی یہ کومت ہوگی وہ فسیلیٹی مانگے گی اگر پبلک کے اوپر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے وہ ڈالیں گے پہلے وہ ٹیکسوں تلے دبی ہوئی ہے تو یہ نام ناصب ہے کومت آپ کیا کہیں گے کمرشل زون کا جو کمرشل ایریا ہوگا اگر آپ کا ہوتل ایک مرڈا ہے تو وہ آپ چار سو تیس روپے کودے کی بات میں ٹیکس دیں گے ہر مہینے نہیں نہیں دے سکتے یہ بہت مشکل کا امام تو ویسے بھی نا جو یہ کودا ٹھا رہے ہیں ان کو بھی جو ہفتے کا سو رویہ دیتے ہیں ہم آنجی سو رویہ آلرڈی دیتے ہیں ان کو لیکن یہ تو ویسے کوئی بات نہیں ہے ٹیکس نہیں لگنے چاہیے عوام تو بہت پریشان امران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں امران ملک صاحب ہم ساتھ ساتھ یہاں سے چلیں گے بھی اور ساتھ ساتھ عوام کی ویوز بھی لیں گے اب یہ جو ٹیکس کی بات گشت چلی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ 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 کیوں اقدامات جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں گزرشتہ حکومت تو اپنی جیب سے نہیں خزانے سے پیسے دیا کرتی تھی تو اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ خزانہ خالی ہے تو خزانہ خالی ہونے کا نعرہ لگاتے 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 ہر چیز عوام سے لیں گے دیکھیں مدیحہ سینئر وزیر پنجاب عبداللیمان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگوں کو ٹیکس سینا پڑے گا اور یہ میں آپ کو پھر بار پر اس لئے کلیر کر رہا ہوں کہ یہ جو اس کا صورتحال ہے وہ ابھی صرف ورکنگ پیپر تیار ہوا ہے اس کے اوپر ابھی جو ان کی آپس میں لیجسلیشن ہے وہ ہونی ہے انہوں نے آپس میں بیٹھنا ہے انہوں نے آپس میں تمام طرح جو اقدامات کرنے ہیں وہ ایس اوپیس کے مطابق ان کو کرنا ہوں گے ویسے بھی تین سو انیس کے ہاؤس ہجلاس میں جب یہ پہنچے گا ان کا بل یا مسابدہ جو بھی یہ پاس کروانا چاہتے ہیں تو میرا نہیں ہیار کہ وہاں پہ تمام نولکی قیادت بلدیاتین مانے بیٹھے میں وہ پہلے ہی نہیں چاہتے کہ لگے ٹیکس نا تو مجھے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کو یہاں تو وزریلا پنجاب ایز ایکٹیو آرڈر کے تھرو کریں گے یہاں بزنس رول کے تحت دیکھا جائے گا کہ اس کو کس طرح سے پاس کرنا ہے مگر اس کو یہ بھی دیکھا جائے گا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نو زون میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کونس علاقہ پسماندہ ہے جو میں آپ کو بار پر کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ علاقے میں وہ ٹیکس نہیں لگانا چاہ رہے چھوٹی دکانوں پر وہ ٹیکس نہیں لگانا چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی دکانے ہیں جیسے لبرٹی ہے ایم آلم روڈ ہے ٹاؤن شپ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ گارڈن ٹون کے علاقے میں چلے جائیں گول باگ میں چلے جائیں مال روڈ میں چلے جائیں یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں انہار کلی یہاں پر ان کا ہے اور اس کے ساتھ شالوی مارکٹ جو بڑی مارکٹ ہے جو اپنا اپنا کوڑا تو باہر پھینگ دیتے ہیں مگر اس کو اٹھایا اسلام علیکم حکومت ہے وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کھڑے کے اوپر ٹیکس لگایا جائے دے دیں گے آپ کوڑا اٹھانے کیلئے ٹیکس دیں گے ٹیکس تو دیتے ہیں ویسے بھی کوڑا گلیوں میں اٹھانے آتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں تو اٹھا تھا یہ لابا بھی ٹیکس مانگ رہے ہیں آپ سے تو لے لے ٹیکس صفحہی تو ہوگی نا ہاں گن تو نہیں سبتم پڑا ہوگا گلی میں محلے میں اچھا آپ پیچھے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں اسلام علیکم حکومت ہے وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کورا اٹھانے کے لیے ٹیکس لیں گے آپ سے آپ ٹیکس دے دیں گے کورا اٹھانے کے لیے کوئی ٹیکس نہیں دے رائے تیار ہے یہ اب عوام جو ہیں وہ رد عمل کا زیادہ اظہار یہ کر رہے ہیں کہ اتنے ٹیکس ہم دیتے ہیں اب مزید ٹیکس دینے کو ہم تیار نہیں ہیں پھر وہی بات آ جاتی ہے ابھی تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آگے بھی ٹیکس لگا کے بیٹھی بھی ہے اور ابھی بھی حکومت جو ہے وہ ٹیکس لگانے جا رہی ہے صفائی ٹیکس آئی ہے اور اس کے اوپر ورکنگ پیپر جو تیار کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر بقاعدہ طور پر جو سیکرٹی بلدیار سے کیپٹل انٹائیٹ سیف ہنجم سے تین روز قبل جو میٹنگ ہوئی ہے وہ تمام پنجاب کے ایم ڈیز کو بنایا گیا ہے پنجاب کے ساتھ بڑے شہر ہیں جہاں پہ لاہور بیسپنٹ کمپنی کام کرے گی علیم خان کا یہ کہنا ہے کہ سفید آتی کو ہم نے پیسہ کوئی نہیں دینا جس طرح پہلے ہو چکا ہے نیب نے اب سارے بندے پکڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی سارا کچھ سامنے ہے ساملے کم پورا ٹیکس ایک نیا ٹیکس آئیت کرنے جاری ہے حکومت کورا اٹھانے کے لئے ٹیکس دیں گے آپ اس کے لئے تیار ہیں کتنے مزید ٹیکس کے بوشتلے ہیں عوام کتنے مزید ٹیکس کے بوشتلے عوام ہیں کون کون سے ٹیکس دیتی ہے ایک اور ٹیکس آنے کو تیار ہے تو اس پر کیا کہیں گے چلیں دکان میں چلتے ہیں دکان دار سے پوچھتے ہیں یہ دیکھیں باہر کورا بڑا ہے یہ کورے کا وہ ٹیکس مانگنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر اٹھا نہیں سکتے تو وہ اسی چیز کا ٹیکس مانگنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم سر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کورا اٹھانے کے لئے کورا ٹیکس آئیت کیا جائے گا عوام پہ تو یہ بوجھ ہے یا ریلیف ہے ہمارے لئے تو بوجھ ہی بنے گا کیونکہ پچھلے حکومت نے ریلیف کیا تھا اس کا فائدہ ہی ہو رہا تھا ہر ایک کو ہو رہا تھا کوئی امیر غریب کا فرق نہیں تھا موجودہ حکومت ہی کہتی ہے کہ خزانہ خالی ہے خزانہ خالی ہے تو یہ بات حضم ہوتی ہے آپ کو یہ ہر آنے والی حکومت یہی کہتی ہے کہ خزانہ خالی خزانہ خالی پچاس سالتیں شاید یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یقین نہیں آتا ان کی بات پر کسی کی بھی بات پر یہ پین نہیں آتا عام آدمی کے لئے کمانا اور ٹیکس دینا کتنا مشکل ہے ٹیکس دینا حق تو بنتا ہے لیکن ہمارے یہاں کے جو حالات ہیں بندے کا اپنے خرچے کورے نہیں ہو رہے ہیں آپ کے پاس میں دیکھ رہی ہوں مختلف چیزیں ہیں اس ہر ایک چیز کے اوپر ٹیکس ہے سابن سے لے کر چائی کی پتی تک تو عوام تو ٹیکس دے رہی ہے ہاں بلکل دے رہی ہے ہر چیز پر دے رہی ہے امیر غریب ہر بندہ دے رہا ہے جس کا نہیں بھی بنتا وہ بھی دے رہا ہے مران ملک صاحب ایک ٹیکس دینے کا ایک میار ہے اور ٹیکس دینے کا ایک کوالیفیکیشن ہے اور وہ ہماری عوام جس کوالیفیکیشن میں پوری بھی نہیں اترتی ہے وہ بھی ٹیکس دیتی ہے دیکھیں مدیہہ آپ کی بات ٹیک ہے عوام جو کہہ رہی ہے وہ تو چیہے مار مر کے کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کا بم آپ کے سامنے پیچھے دالوں میں اضافہ کر دیا گیا ہر چیز میں اضافہ کر دیا گیا گیتے لاتا ہر چیز مہنگی کر دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس دکاندار کے پاس بھی جائیں گے وہ کہے گا جی میں ٹیکس نہیں دے سکتا مقصد یہ کہنے کے ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ہم نے غریبوں کو نہیں لوٹنا ہم نے پوش علاقوں میں جانا ہے پوش علاقوں میں جا کر بڑی دکان فرض کریں یہ ایک مردہ کی دکان ہے تو اس کو چار سو تیسی روپے ٹیکس لگے گا جو یہ مہنہ دے گا تاکہ جو کمپنی ہے جو کورا وغیرہ اٹھانے والے وہ کمپنی چل سکے بیسک ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اس کمپنی میں باہر سے پیسے نہ مانگیں آٹھ ہر ورپیہ اس سے کولیکٹ ہوگا پورے سال کا ٹھیک ہے اچھا یہ دکان دار ہے یہاں پہ کچھ آساملے کو اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو کورا اٹھایا جاتا ہے اس کا ٹیکس آپ کے اوپر ڈالا جائے فی مردہ اگر کمرشل زون میں آپ کی دکان ہے تو آپ کو ایک مردہ کی دکان ہے تو آپ کو چار سو تیس روپے دینے پڑیں گے اس ٹیکس کے لیے تیار ہیں آپ بیار ہے سفائی ہونی چاہیے ایسے دینے چاہیے آپ کیا کہیں گے اور مزید بھی اتنے ٹیکس ہیں یہ بھی ٹیکس آ جائے گا تو خوش ہوں گے ٹھیک مزید اتنے ٹیکس ہیں تو غریب لوگ تقیبا مار جائیں گے ختم ہو جائیں گے پاکستان سے ختم ہو جائیں گے پاکستان سے غریب لوگ خان صاحب چاہتے ہیں یہی ہیں خان صاحب چاہتے ہیں کہ غریب لوگ ختم ہو جائیں پاکستان سے خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ غریب لوگ پاکستان سے ہتم ہو جائے خان جی یہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں حکومت وقت یہ چاہتے ہیں کہ کھوڑے کے اوپر ٹیکس عمام سے لیا جائے اگر آپ کی دیڑھ مرلے کی دکان ہے تو فی مرلہ آپ دیں گے چار سو تیس روپے ٹیکس یہ دینا چاہیے نا ہم نے گرنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جب میں پیسہ بڑھنا ہے ہم مر گیاں گرنمنٹ کو بھی ہم مضبوط ہی ہمارا پاکستان ہے نا اگر ہم توڑا ٹھیم کے لیے کمزور بھی ہو گیا نا تو کوئی پاس بھی ہے یہ تو کھلے کھلے دل کے مالک لگ رہے ہیں کہ مجھے ابر وقتی طور پر کمزور بھی ہونا پڑے تو میں حکومت کا مضبوط کرنے کے لیے کمزور ہونے کے لیے تیار ہوں دیکھیں میری پر باسپ نے کچھ لوگ چاہتے ہیں ٹیکسیں اب جو نہیں دینا چاہتے ہیں یہ مقصد نہیں جب حکومت ٹیکس لگائے گی اب یہ دکان ہے تو دکان کا سارا سمان کہاں پہ جائے گا یہ کھانے والی دکان ہے پر ٹھولے لگ رہے ہیں اور یہ سارا سمان انہوں سے باہر ہی بھینگنا ہے رات کو آپ کبھی آئیں یہاں پر آئیں ایک ڈیٹھ دو بجے تو یہاں پر جتنا بھی سمانہ باہر پڑھا ہوتا ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے وہ صفائی والے لے کر جاتے ہیں ٹیکس وہ ڈمپ کرنے کے لیے یہاں سے اٹھا کے لے کر جاتے ہیں مگر جو ٹیکس ہے یہ نہیں ہم چاہتے کہ ٹیکس لگے مگر وہ کہنے ہیں مجبوری ہے اس وقت ہمارے پر پیسے ہی نہیں ہے ہمارے جو کمپنی ہیں وہ مہانہ ڈیڑھ اربربیہ چاہیے اس کمپنی انہوں سے سونہ ہزار برکر کی سیلریز کے لیے پورا ٹام کرنے کے لیے ہمارے پر ٹیکس نہیں ہے اور مارچ دوزار اندیس پہ ان کا کنٹریکٹ اتمانے جا رہا ہے پورا لہور جو پورا پورا ہو جائے گا اس کا یہ ایک طریقہ نکال ہے کہ عوام سے جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے آسلام علیکم ایک اور نیا ٹیکس آپ کے اوپر حکومت وقت لاغو کرنے جاری ہے اس کا نام ہوگا کوڑا ٹیکس اور کیونکہ ابھی یہ جو ٹیکس ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوا تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ کمرشل زون میں اگر آپ کی ایک مرلے کی دکان ہے تو پر مرلہ چار سو تیس روپے آپ کو دینے پڑیں گے پورا اٹھانے کی مد میں یہ ٹیکس کیسا لگ رہے آپ کو یہ تو زیادتی ہے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ ہم تو آگے دے رہے ہیں ہم جو جھاڑو غیرہ لگاتے ہیں اس کو مہینہ پہلے جاتے ہیں پرائیوٹ ہی رکھیں آپ نے یہ پرائیوٹ ہی دے رہے ہیں تو پرائیوٹ ہم تو پہلے ہی دے رہے ہیں تو یہ اگر مزید لگے گا تو ہمارے پر بوجھ ہے تو ہمارے پر کہتے ہیں خزانہ خالی ہے تو خزانہ ہی ہم سے با ہے ovAm کے پاس کچھ نی kasih اچھے جو میں نے عمومت یہ دیکھے کہ گھروں میں کورا اٹھانے والے آتے ہیں مہینہ کے پیسے دیتے ہیں تو حکومت کیسے کہتی ہے ہم موسفت میں بھاتے ہیں نہیں بالکل نہیں آپ خدا پیسے دیتے ہیں مہینے کے مہینے کے مہینے وہ پیسے لے گے جاتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے پرائیوٹ لے کر جاتے ہیں نا یہ تو پوری گلی میں جہاں پہ آگا ہوگا کیا ٹھیکے دار ہوں گے وہ پیسے اکٹھے کریں گے بیلوں میں آئے گا مجھلی کے کیا ہوگا نو کمپنیز رکھیں گے نو زونز میں وہ فی کمپنی کو کنٹریک دیا جائے گا کہ آپ نہیں کورا ٹھانا ہے اور آپ نے ہی اس سے ریوینیو کلیکٹ کرنا ہے ریوینیو کلیکشن کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جو کورا اٹھایا جائے گا اس کے بدلے میں اسی کمپنی کو پیسے دے دی جائیں گے سو سمپل مگر مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ سفید ہاتھی نہیں پالنا ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے بلکل خزانہ خالی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پندرہ ارہ روپے جو ڈیڑھ ارہ روپے ہمیں مہانا چاہیے اور پندرہ ارہ روپے ہمیں سلانا چاہیے پندرہ ارہ روپے ہم کمپنی پر لگا دیں اور ہمارے پاس دیکھیں ترک کمپنی آئی ہوئی ہے کمپنی جو ہے وہ پہلے سے کرسدار ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے لیتے ہیں ایک شہری ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم حکومت یہ وقت کورے کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہی ہے کہ آپ کورا کٹھا کرنے کے لیے بھی ٹیکس لیا جائے گا یہ کتنا اضافی بوجھ ہوگا عوام کے اوپر عوام پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دھبی بھی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ جو ڈیریکٹ ٹیکسیز ہے اس کا نظام لے کیا ہے جو ایلیٹ کلاس سے ان سے ڈیریکٹ ٹیکسیشن کی جائے مجھے اس کے کہ انڈیریکٹ ٹیکسیشن کر کے ہر آدمی سے آپ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکسیشن کیا ہے ایلیٹ کلاس سے انڈیریکٹ ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ جو امیر طبقہ ہے اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور ان کی سیلوری زیادہ ہے پائیو لیکس یا ایک حکومت نے جو ٹینڈر سٹ کیا وہ اس سے زیادہ ہے اس ٹیکس نیٹ کے اندرن سب لوگوں کو لے کے آیا جائے اور اگر ان کو نہیں لے کے آئیں گے بڑی مگر مچھوں کو یا بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے جال میں نہیں آئیں گی تو عام عوام سے جو شمپو لے رہے ہیں سگرٹ لے رہے ہیں عام چیزیں اور عام روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں اس سے انڈیریکٹ ٹیکس ہر بندہ پہ کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے استحصال ہے اب پہلے اتنے ٹیکس سے مزید آپ کوڑے پہ لگا دیں گے اس کے بعد آپ کہیں گے سانس پہ ٹیکس ہونا چاہیے کیونکہ ساپ ہوا آ رہی ہے اس کے بعد آپ کہیں گے کیونکہ آپ لوگ چل بھر رہے ہیں تو آپ پاکستان کی سڑکوں پہ چلنے کی جگہ آپ کو مرئی اس کے لیے بھی آپ ٹیکس پہ کرنا پڑے گا تو یہ تو عوام کو بہت زیادہ پریش رائز کیا جا رہا ہے ہم نے تبدیلی کو ہم لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے بہتر مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ کریں ہیں تو ہمیں مزید خراب کر رہے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اسلام علیکم سر ڈیوڑے کے لیے ٹیکس لگانے جا رہی ہے ایک مرلہ بھی مرلہ گھر کے اوپر چیاسی روپے ٹیکس یعنی ایک مرلہ اگر ہوگا تو چیاسی اگر زیادہ مرلے ہوں گے تو ڈبل ہو جائے گا کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ ٹیکس نہیں ہم تو نہیں دینے کے لیے تیار کیوں یہ کاروبار کا کوئی ہوئی نہیں رہا ایک دن ایک افتہ کام ہوتا ہے دوسرے افتے میں پھر فارق بیٹھ رہے ہیں کیا وجہ ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے ہر کوئی یہ ہی کہہ رہا ہے پتہ نہیں یہ تو حکومت کو پتہ ہو کر کیا ہو رہا ہے اب یہ میں نے اپنی دکان پہ یہ آٹھ ہزار پے کا ایک سلنڈر اتا رہا ہے پہلے مجھے وہ ہی سلنڈر جو ہے پانس ہزار دو سور پے میں ملتا تھا اب یہ پرسوں میں نے سنڈے کو یہ سلنڈر لیے یہ آٹھ ہزار ایک سور پے میں مجھے ملا یہ آمام کا ریاکشن ہے رد عمل ہے آمام کا کوئی بھی کوڑے کے اوپر ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے مدیہ ویسے تو میرا جو ذاتی خیال ہے ٹیکس دینہ تو ویسے بھی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا ملک بچانا ہے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے مگر مقصد یہ ہے کہ ٹیکس پہ ٹیکس آمام کا جو ہے وہ اسے سال کیا جائے گا یہی بات اسی بات پہ ہر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کا بھم ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں مگر اس بات کو خاتر خوانی لائے جاتا ہے کہ پہلے عوام کو بتایا جائیں گاہی سیمینار کیا جائیں کوڑا ہے ہر گھر سے کوڑا نکلتا ہے آپ کو پتہ چھ ہزار ٹن اور اس کوڑے کو ری سائیکل بھی نہیں کیا جاتا چھ ہزار ٹن جو ہے وہ لکڑے لینڈ فیل سائٹ پہ پچھائے جاتا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق آٹھ ہزار ٹن ہے جو ہے وہ شہریل ہور کا ہے صرف اور اس کو ڈمپ کرنا تین ماہ بات تو شہریل ہور جو ہے وہ گندگی کیا آپ کو تو شاپر ویسے ہی پرانے وقت کی طرح اٹھے ہوئے نظر آئیں ایک اور دکاندار ہیں ہمارے ساتھ اس کا حملے کو اب ہمارے وقت یہ چاہتی ہے کہ کھوڑا اٹھانے کے اوپر بھی عوام کے اوپر ٹیکس لگایا جائے جو کھوڑا اٹھائیں گے فی مرلا کمرشل اکر آپ کی جو کیونکہ ہوتل ہے کمرشل ہے تو آپ فی مرلا چار سو تیس روپے دیں گے تیار ہیں آپ ٹیکس دینے کے لیے آگے ہی گورنمنٹ نے بہت سارے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں یہ قریب عوام پر اور سلم ہوگا پورا تو ویسے بھی آپ پیسے دے کے اٹھواتے ہوں گے اس کے اوپر پھر اور ٹیکس دیں گے تو کتنا آپ کے اوپر بوجھ ہوگا آپ عوام ہوں گورنمنٹ خود ہی سمجھ دار ہے کمرمنٹ تو ہی کہتے ہیں خزانہ خالی ہے تو ایسا کرنا پڑے گا ان کی مجبوری ہے چلے اللہ ان کا بھلا کرے یہ عوام کا رد عمل ہے معصوم عوام ہے اور اپنے ملے جلے رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ ایسے رد عمل کا اظہار آ رہا ہے کہ عوام کشمکش کا شکار ہو رہی ہے کیونکہ یہ ابھی میڈیا میں ہی خبریں گونج رہی ہیں کہ عوام کے اوپر پورا ٹیکس آئیت کیا جائے گا ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت تو ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گی کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے